مجھے نکالنے والا تاہیات نہل ہو گیا وہ شخص آٹھ مہ بعد چیف جسس بننے والا تھا دال میں کچھ کالا ہے چھوڑ کی داڑی میں دن کا ہے عوام کی خدمت کر رہا تھا مجھے کیوں نکالا دواز شریف کا مری میں جلس سکھے تھا اگران وزیر اعظم انوار الحقاقر اور آرمی چیف جنرل سید آسم مریر کا مزفر آباد کا دارہ یادکار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی آرمی چیف کا ساریان سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کا بھی دارہ الیکشن میں مری والے اس حکمران سے جواب مانگے جب لوگ یہاں مر رہے تھے تو وہ کہاں تھا مریم نواز کے نام لیے بغیر مخالفین پروار عوام ملکی مسائل کا حل خوشحالی اور ترقی چاہتے ہیں تو شیر پر تھپا لگائیں ووٹ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ملکی قسمت کا فیصلہ ہے نواز شریف جب آتا ہے تو لوگوں کا چولہ چلتا ہے کاروبار چلتا ہے شیر پر مہر لگاؤ اور پاکستان کو نواز دو مری کو پاکستان کا ترقی یافتہ شہر بنائیں گے سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال اور یونیورسٹیز بنائی جائیں گی گھر گھر گیس پہنچائیں گے چیف ارگنائسر مسبرک نون مریم نواز کا جلسے سخیتا میاں صاحب نے دھاندلی کے زور پر الیکشن جیتا تو مضاحمت کریں گے میاں صاحب آٹھ فروری کو پتا چل جائے گا عوام کس کے ساتھ ہے بلاور بھٹو کی پھر للکار پیپلز پارٹی کا مسلم ایک دون سے اتحاد مشکل ہے یہ مسلم لیگ میں ساقہ جمہوریت والی مسلم لیگ نہیں رہی یہ ووٹ کو عزت دو والی نہیں آئی جے آئی والی مسلم لیگ ہے یہ امیر المومنین بننے کے خواب دیکھنے والی مسلم لیگ ہے نواز شریف کا کچھ جمہوری مزاج تھا جو اب تقسیم ہو چکا ہے نوجوان آزمائے ہوئے چہروں کو دوبارہ آزمانا نہیں چاہتے آٹھ فروری کو کوئی نظر نہیں آئے گا صرف تیر چلے گا عوام ایک واقعہ دیں مایوس نہیں کروں گا الیکشن جیت کر پورے کراچی کا نقشہ بدل دیں گے ہر کوئی اپنا چورن بیچ رہا ہے کوئی مذہبی اور کوئی لسانی بنیاد پر الیکشن لڑا رہا ہے الیکشن میں مقابلہ دو جماعتوں کے دنیوان ہے باقی سیاسی جماعتیں نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہی ہیں بلاول بھٹو کا کراچی بے ریلی سے خطاب عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ بلاول آپ کو آپ کا حق دلائے باقی لیڈر اور پارٹیاں الیکشن صرف کرسی کے لالش میں لڑا رہے ہیں بلاول کو حکومت ملتی ہے تو پورے ملک میں تیس لاکھ گھر بنائیں گے صرف پیپلز پارٹی آپ کے گھر اور روزی روٹی کا سوچتی ہے موقع منا تو غریبوں کو تین سو یونٹ بشلی مفتیں گے آصفہ بھٹو زرداری کا لڑکانہ میں ورکرز کنونچن سے خطاب ملک بھر میں عام انتخابات دو روز کی دوری پر انتخابی مہم آخری مراحل میں داخل امیدواروں کے لئے انتخابی مہم کا کل آخری روز ہوگا انتخابی مہم چھے اور ساتھ فروری کی درمیانی شب ختم ہو جائے گی الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی وقت ختم ہونے کے بعد انتخابی مہم چلانے پر کارروائی ہوگی آٹھ فروری کو صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک بلا تاتل ووٹنگ ہوگی ملک بھر میں انتخابی سازو سماند اور بیلٹ پیپرز کی ترسیل آج مکمل ہو جائے گی سخت سیکیورٹی میں بیلٹ پیپرز اور انتخابی سماند ریٹرننگ افسران کے حوالے قوم کو فیصلہ کرنا ہے شعیر کی صحیح جو کا پنجرہ ہے نواز شریف اور زرداری کے پاس نچائز طولت نہ ہوتی تو یہ کانسلر بھی نہیں بن سکتے تھے انہوں نے کراچی اور اندرونسن کو تباہ و برباد کر دیا تیر اور شیئر کو ووٹ دینے کا مطلب کرپشن کو ووٹ دینا ہے حکومت میں آکا قرآن و سنت کا نظام نافذ کریں گے سودی نظام کا قاتمہ کریں گے آئیم ایف کو الودا کہیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کالہ اور میرہ علی سے خیدہ نون لیگ کو ووٹ خریدنے کا اچھا تجربہ ہے نون لیگ اتات آرڑ کو اپنا امیدوار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں این ایک سو ستائیس میں اتات آرڑ کی شکست دیوار پر لکھی ہوئی ہے مسلم مگدون عوامی غزب کا شکار ہونے جا رہی ہے غنڈا گردی نہیں چلے گی الیکشن میں ہارنے کے خوف سے اچھے ہٹکندے استعمال کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن دھمکیوں کا نوٹس لے رہنما پیپس پارٹی پروشہ خان کی پریس کانفرنس آٹھ فروری کو تیر پر ٹھپا لگائیں پیپس پارٹی کے لیڈرشپ کا جینا مرنا یہی ہے ہم نے کبھی انتقام کی سیاست نہیں کی چنو نئی سوچ کا پیغام ہر سطح پر دیا ہے پیپس پارٹی ملکی مسائل کو حل کر سکتی ہے شیری رحمان کی گفتگو کیپس پارٹی کی تنقید پر اتاتارر کے جوابی حملے بلاول لاہور کی سیاست کو آلودہ کر رہے ہیں کراچی پانی میں جوبا تھا اور بلاول بیرون ملک کی تصاویر دکھا رہے ہیں روٹی کیا دینی تھی کراچی کے لوگوں سے پانی بھی چھین لیا لوگ ٹینکروں سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں کراچی ان کی بددیانتی کی وجہ سے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے آصف زرداری اور بلاول بھوٹو سے درخواست ہے خدا خوفی کریں ان کو ووٹ مل رہے ہیں اور نہ ووٹرز جہاں ووٹو کے خریداری ہو رہی ہے الیکشن کمیشن ایکشن نے کسی کے دفتر پر حملہ نہیں کیا پور امن احتجاج ہمارا حق ہے لگی رہنمہ اتاتارر کی گفتگو بلاول صاحب نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ بھی امران خان ٹو بننا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا وائرس بھی بلاول بھوٹو صاحب میں بھی انسٹال ہو گیا ہے جو ہماری کوالیشن گورنمنٹ آئی اس میں جس طریقے سے ملک کو دیوالیے سے بچایا ہے ہماری جماعت کی ساری کیمپین عوام کے مسائل کے حل کی اوپر ہی ہے ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے پاس منفی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں عوام ملک کے کونے کونے میں نواز شریف کے ساتھ کھڑی بھی اور انشاءاللہ آخر طریقے پھر نواز شریف صاحب وزیراعظم بنیں گے پیپلز پارٹی کے پاس کوئی منشور نہیں چیرمن پیپلز پارٹی اوے توے والی سیاست کر رہے ہیں لگ رہا ہے بلاول بھوٹو بانی پی ٹی آئی ٹو بننا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی والا وائرس بلاول بھوٹو میں انسٹال ہو گیا مخلود حکومت میں ملک کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا نون لیگ کی ساری انتخابی مہم عوام کے مسائل کے حل پر ہے مخالفین کے پاس منفی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں امید ہے آٹھ فروری کو نون لیگ کی فتح ہوگی پورا ملک نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے رہنما نون لیگ بلال کیانی کے پیرس کونفرنس مدشمنوں کا دیرہ اسماعیل خان میں وار تحشت گردوں کا تحصیل درابن کے تھانے پر حملہ دس پولیس اہلکار شہید نوز زخمی دہشت گردوں نے رات گئے تھانے پر حملہ کیا ہے یوٹیو پر موجود اہلکار شہید اور زخمی ہو گئے پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تباطلہ دو کھنٹے تک چواری رہا درجنوں دہشت گردوں کے مارے جوانے کی بھی اطلاع شہید اہلکاروں کی نماز سے جنازہ آدھا کی گئی نگران وزیر اعلیٰ کے پی چیف سیکیٹری اور آئیچی پولیس کی شرکت وزیراعظم کی پولیس سٹیشن پر دہشت گرد حملے کی شدید مصمت شہید پولیس اہلکاروں کی بلندی درچات کی دعا وزیراعظم کا دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کرنے پر پولیس اہلکاروں کو خیراج تحسین باجوڑ میں انتخابی امید وار ریحان زیب خان کا قتل واقعے کی سیسی ٹیوی فوٹیج منظر آم پر آ گئی گاڑی میں بیٹھتے وقت ریحان زیب خان پر قریب سے فائرنگ کی گئی دونوں ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے افراد ہو گئے اور الیکشن دوہزار چوبیس کی وجہ سے پاکستانی یورو بانڈ کی طلب کم ہو سکتی ہے سرمایہ کار پاکستان میں انتخابی نتائج کے منتظر ہیں نئی حکومت کو آتے ہی پچیس عرب ڈالر اور جون تک آٹھ اشاریہ دو عرب ڈالر واپس کرنے ہیں انتخاب حکومت کو ایم ایف سے رابطہ کرنا پڑے گا عالمی معاشی جرید بلوم برگ کی ریپورٹ